السلام علیکم عزیز صلمات جماعت چاہارم ویلکم اب ویکنڈ اچھا انجوائی کیا بچوں اب آپ کو فیضے پڑھائی کی طرف آئیں اور پڑھائی کو انجوائی کریں انجوائی کر کے پڑھائی کریں گے تو زیادہ مزا آئے گا آج میرا لیکچر نمبر چھے ہے جماعت چاہارم کے لئے اردو کا ہم نے ایک نیا ٹاپک شروع کیا تھا نیا لیسن شروع کیا تھا نیسن نمبر ٹو سارے کام کون کر جاتا تھا یہ ایک کہانی ہے جو چار خلیفہ خلفہ راشدین تھے نا راشدین یعنی خلفہ خلیفہ کی جمعہ اور راشدین ہدایت پانے والے چار خلیفہ ان میں سے حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پہلے حضرت عمر فاروق جو ہے نا نابینا اور کے گھر کے کام کر جاتے تھے اور چیز ان کے لئے لاکے رکھتے تھے مگر جیسے خلیفہ بنے حضرت عبو بکر صدیق تو انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو موہ دھیرے آتے تھے اور کر کے چلے جاتے تھے تو حضرت عمر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کر کے جاتا ہے تو وہ نابینا خاتوں تھے وہ تو نہیں جانتی تھی کون کر کے جاتا ہے تو اس کا راز معلوم کرنے کے لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چھپ کر دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق یہ آپ کام کر کے جاتے ہیں تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب یہ میری ذمہ داری ہے میں خلیفہ ہوں تو ریایہ کا خیال رکھنا میرا کام فرض ہے اس لئے میں یہ کام کرتا ہوں فرض ناظر کی بہترین مثال تھی ہم نے ہاف پڑھا تھا اس لئے میں تمام سٹوری آپ نے کو سنائیے یہاں تک وہ چھپ کر راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب ہم آگے پڑھیں اگلی رات کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے قریب چھپ اور کھڑے ہو گئے ابھی صبح ہونے کافی دیر تھی کہ ایک صاحب چھپکے چھپکے تشریف لائے خاموشی سے تشریف لائے اور گھر کے سارے کام خاموشی سے کرنے لگے انہوں نے پہلے گھر کی جھاڑو دی پھر مٹکوں میں پانی بھرا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندھیرے کی وجہ سے ان کو پہچان بھی نہ سکے جب وہ صاحب کام کر کے دروازے کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے وہ کوئی اور نہیں اس وقت کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو خلیفہ وقت ہونے کے بارے یعنی اس وقت کے خلیفہ باوجود بھی اس بڑی عورت کا اتا خیال رکھتے تھے کہ گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کر جاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے امیر المومن نے کہا امیر المومن یہ سارے کام تو میں کرتا تھا اب آپ یہ سب کیوں کرنے لگے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اس وقت میں امیر المومنین نہیں تھا خلیفہ بننے کے بعد یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر فرد کا خیال رکھوں سمجھا گیا خلیفہ بننے کے بعد میری ذمہ داری ہے یعنی میری ذمہ یہ فرض ہے کہ میں ہر فرد کا خیال رکھوں آپ آپ کو سٹوری تو دو تین دفعہ میں سنا چکی ہوں ابھی بھی آپ لوگوں نے سن دی ہے مثلا یہی سٹوری ہے کہ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کھر کے کام کرتے تھے لیکن جب حضرت عمر صدیق جو ہیں خلیفہ بنے تو خلیفہ اس وقت کی جو خلیفہ تھے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ سمجھ دیتے تھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے دیکھیں فرض اور ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھانا یہ خلیفہ ہی کا کام خلفہ راشدین ہی کا کام تھا اس کے بعد کے دور میں آج کل کے حالات میں دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو سب کو سمجھا جائے گی کہ آج کل اس ذمہ داری اور اس طریقے سے کوئی اپنے فرائز ادا نہیں کر رہا جس کی وجہ سے انہارگی پھیلی ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے لیکن یہ تبدیلی نیگٹیو ہے اس کو پوزیٹیو نہیں یہ کچھ الفاظ مانی ہے جو اپنے کرنے ہیں خلیفہ پیغمبر کا نائب راشدین ہدایت پانے والے جھونپڑی کچھا مکان معمول طریقہ عادت مٹکوں پانی رکھنے کا برطن راز چھپی ہوئی بات بیچاری بے بس چھپکے چھپکے خاموشی سے امیر المومنین مسلمانوں کا عالی حاکم دیکھیں عالی حاکم یعنی جو حکمران ہو اس قوم امیر المومنین کہہ جاتا ہے مسلمانوں کا جو امیر ہو یعنی حکمران ہو تو یہاں آپ کو یہ بات سمجھ آگی کام کرنے کا طریقہ آپ سب کو پتا ہے کہ دیڑ انیس چار دو ہزار اکیس پیر چاہتا ہے آج کام آپ کا یہ ریڈنگ کرنی ہے املا کی لفاظ پہلے ہم لکھ چکے اور ہم نے الفاظ میننگ لکھنے اور ریڈنگ دوبارہ سے کرنی ہے پورے چپٹر کی اللہ حافظ بیٹا میننگ میننگ ریڈنگ